واسطہ میرے پیرمالشد کا مجھ کو تم تقیب بنایا سٹوڈنٹس کو اسلامیات کی کتابوں میں صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے کے بجائے صرف سواد لکھایا جاتا ہے تو یہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے صرف سواد لکھنا کیسا اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہم تعلیمی اداروں میں کیسے دعوت سامی کا مدلی کام کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ صواد لکھنے کو علماء کرام نے حرام قرار دیا ہے کہ پورا دروس شریف لکھے صواد صلعم نہ لکھا جائے استعمیات کی کتابوں میں بھی اور کافی دینی کتابوں میں بھی کاتب لوگ آج کل صواد ہی لکھتے ہیں تو جو مصنف ہیں ان کو توجہ رکھنی چاہیے کاتب کو پہلے سے ہی سمجھا دینا چاہیے اب پہلے کاتب ہوتا تھا اب کمپوزنگ کمپوزر کو سمجھا دیا جائے صواد نہ لگا ہے اور تعلیم اداروں میں بھی اسی طرح کام کریں جس طرح بازاروں میں استعمیات کام کرتے ہیں نماز مسجد بڑا تحریک یہ وہاں بھی چلے گی انشاءاللہ آپ کی تعلیم اداروں میں بھی نماز کی ترغیب دیں اجتماع ہفتہ وار اجتماع میں ان کو لائیں جمع کر کے مدنی کافلہ ہر مہینے تین دن اور پھر ویکیشن جو آتے ہیں سردی گرمی کے ان میں بڑے کافلے سفر کروائیں اس طرح اپنے اسکول میں کالیج میں درس جاری کروائیں نیکی کی دعوت کی ترقیب فرمائیں اساتیزہ پر بھی انفرادی کوشش کر کے ان کو بھی مدنی ماہول میں ڈالیں اگر کوئی افتاد مدنی ماہول میں آجائے گا تو اس کا پورا درجہ وہ انشاءاللہ اس سے مستفیز ہوگا واسطہ میرے پیرو ملشد کا مجھ کو تو متقیب بنایا پیرو ملشد کا